علمت ان الفتنة لا تنزل بنا ورسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ بین اظہرنا فقلت یا رسول اللہ ماہ هذه الفتنة التي اخبرك اللہ تعالی بها تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے لہذا میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ فتنہ کیا ہے جس کی پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی ہے فقال یا علی ان امتی سیفتنون بعدی فقلت یا رسول اللہ اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشہد من استشہد من المسلمین وحیزت ان الشہادت فشق تالک علی فرمایا یا علی امت میرے بعد فتنے میں مبتلا ہوگی میں نے ارش کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن جب کچھ مسلمان راہ خدا میں شہید ہو گئے اور مجھے شہادت کا موقع نصیب نہیں ہوا اور مجھے یہ بات سخت تکلیف دے محسوس ہوئی فقلت لی افشر فئن الشہادت من ورائک فقال لی ان ذالک لک ذالک فکیف سبرت اذا فقلت یا رسول اللہ لیسہذا من مواطن السبر ولیکن من مواطن البشرہ والشکر تو کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ یا علی بشارت ہو شہادت تمہارے پیچھے آ رہی ہے فرمایا بے شک لیکن اس وقت تمہارا سبر کیسا ہوگا میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو سبر کا موقع نہیں ہے بلکہ مسارت اور شکر کا موقع ہے وقال یا علی ان القومان سیفتنون بی اموالهم ویمنون بدینهم علی ربهم ویتمنون رحمتہ ویأمنون سفوتہ پھر فرمایا یا علی لوگ انقریب اپنے اموال کے فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے اور اپنے دین کا احسان اپنے پروردگار پر رکھیں گے اور پھر اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہوں گے اور اپنے کو اس کے غزب سے محفوظ بھی تصور کریں گے جھوٹے شبہات اور غافل کرنے والی خواہشات سے حرام کو حلال کر لیں گے شراب کو نبیز بنا کر حرام کو حدیع قرار دے کر اور سوت کو تجارت کا نام دے کر اس سے استفادہ کریں گے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ ان لوگوں کو کس منزل پر قرار دیا جائے یہ طریقہ کار دین سے ارتداد ہے یا فتنہ فرمایا یہ فتنہ ہے